ملک کے بیشتر علاقے کڑاکے دار سردی کی لپیچ میں ہیں ہر کوئی سرد ہواوں سے پنہ مانگ رہا ہے اسلام آباد میں بھی سردی کا چھالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا آسمان پر چھائے بادلوں نے سردی کا احساس مزید بڑھا دیا اور تھنڈی ہواوں نے جیسے خون جمانہ شروع کر دیا پجاب کے مختلف علاقے بھی شدید سردی کی زد میں ہیں لاہور میں دھوک کے ساتھ چلنے والی یقبستہ ہواوں سے لاہور کے رہائشی ٹھٹھرتے رہے اور درجہ حرارت نکتہ انجماعت کو چھونے لگا ملتان اور گردو نواح میں شدید سردی ہے اور صبح کے وقت کوہر چھایا رہا شورکوٹ کینٹ اور گردو نواح کے علاقے شدید دھن کی لپیٹ میں رہے کوئٹہ میں غزب ناک سردی سے گھروں کے باہر پانی برک بن گیا پانی کے نلکوں میں بوندیں بھی جم چکی ہیں اور درجہ حرارت منفی تیرہ ڈگری سینٹیگریٹ تک گرنے سے معاملات زندگی شدید متاثر ہیں کلات، زیارت، دال بندین، خوزدار، پنچگور، پشین، قلعہ سیفلہ، مسلم باغ، چمن اور جوپ میں شدید سردی پڑھ رہی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق دور اس بات سردی کی شدت میں کچھ حد تک کمی کا امکان ہے کراچی مسلسل شمال مغربی سردھواؤں کی زدنے ہیں قیبر پختنخواہ کے بیشتر علاقوں میں خوشک سردی سے سرگرمیاں سست ہو گئی ہیں گلگت میں سردی کی شدت میں اضافے اور بالائی علاقوں میں برکپاری کے باعث اس طور اور ہنزہ گوجال کے علاقوں کا زمینی راستہ دیگر علاقوں سے کٹ گیا ہے شدید سردی سے جھیلوں اور دریاؤں کا پانی بھی جم گیا ہے جبکہ موسم کی شدت کے پیش نظر تعلیمی اداروں میں بھی تاتیلات ہو گئی ہیں مرک میں موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملکن ڈیویزن گلگت پلتستان میں چند ایک بکامات پر حلکی بارش اور پہاڑوں پر برک باری ہو سکتی ہے